ہیڈرابادی بریانی یہ سارے مسائلے دیکھیں جو ہیڈرابادی بریانی ہو جائیں گے سارے ہوم میٹ مسائلے سے بنیں گی یہ لال مرچ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون زیرہ کالی مرچ ڈانگ الائچی چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور دال چینی اور جائفل جواتری یہ سارے گرینڈ ہوں لے اور یہ سارے کھڑے مسائلے ہیں تیز پان بڑی الائچی چھوٹی الائچی ڈال چینی دو ٹیبل سپاون یہ ہاری مرچیں اور لیسن اصدرک لیا ہے لیسن اصدرک اور ہاری مرچوں کا پیس بنے گا اور یہ ہاری مرچوں اور لیسر اصدرک کا پیس میں نے بیفن میں ڈیوڑ ش اگوش میں لیا ہے تو یہ میں لگائے میں Awwder في Pilots میں رگائے ہے اور یہ جو سارے مسائلے آپ کو تکھائے ہیں Price اسی سارے وہ مسائلے ہیں جو گرینڈ کر کے میں نے اس پو ڈالنس پر دالے ہیں اسے میں اس میں میں سرکچئے اور میں اس میں نمک کروں گے اور اس کی پوری مرینوشن کروں گے اچھی طریقے سے گوش میں مسالہ مکس کروں گے اچھا میں نے اس میں دہی نہیں ڈالی ہے کیونکہ مجھے گوش جلدی کلانا ہے اور مجھے تو میں نے اس میں دہی ایڈننگ کی ہمارے مہمان آگئے تھے اور ہم نے بریانی بنانی دی تو ہم نے جلدی والی بریانی بنائی ہے یعنی کہ ایزی طریقے سے بنائیے میں نے اور یہ میں نے پیاز جہاں زرے پیاز میں زیادہ لگو ہے キونکہ پیاز میں زیادہ لگو ہے کیونکہ پیاز براؤن ہونے کے بعد بہت بعض تھوڑی سی ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے پیاز لی ہے اور میں اس کو ہر لائٹ ھینکو لائٹ براؤن کروں گے زیادہ میں اس کو براؤن نہیں کروں آپ چاہیے تو لائٹ براؤن کر کے اس کو نکال سکتے ہیں لائٹ بنائے جزٹود ہیں میں نے اسی میں گھوش ایٹ کر رہے کیونکہ مجھے جلدی بنانی ہے بریانی اور بہت آسان طریقے سے بعض لوگ ہیدربادی بریانی بناتے ہیں نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کو بہت مشکل لگی ہے ہیدربادی بریانی بنانا جاتی ہے بہت آسان طریقے میں آپ کو بتانی ہے اس طریقے سے بنایا ہے بہت مزدی کی بریانی بنی ہے کیونکہ یہ سارے گھوش میں نے ایٹ کر دیا اس کے اندر اس کامرہ رکھ دوں گے پھر میں سے سارے کھڑے مسائل میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سارے کھڑے مسائل میں اس پر ڈالوں گے آپ نے اس پر ڈالوں گے اس پر کیا ہے جمعہ کیا ہے اس پر ڈالیں دیں سیونڈ کےبل سپورن ہوں وہ میں ڈالیں اس میں دہی دہی میں نے بعد میں ایٹ کری ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ گوش اگر میں دہی پہلے ایٹ کر دیتی تو میرا گوش گھلنے میں طرح ٹائم لگا تھا تو میں نے اس لئے بعد میں ایٹ کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو میرینیشن میں ہی دہی دھگا ڈال دیں اگر آپ آرام سے بنا رہے ہیں تو آپ میرینیشن میں دہی ڈالیں ٹھیک ہے پھر میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ دیڑھ کلو کی بریانی میں نے بنائی تھی تو تماتر میں اس پر ہاف کےجی لوں گی تاکہ مجھے مسالے والی بریانی بنائی تھی سپائسی سی تھی میں نے اس پر ہاف کےجی تماتر لیا یعنی کہ آدھہ کلو میں نے اس پر تماتر ایٹ لیا سالہ سلائس کیے ہوئے یہ میں نے چاول کو ایک گھنٹے پہلے بھی ہو دیا ہے باسمتی رائز ہے میں سیلا یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے ہمارے گھر میں کوئی سیلا یوز کھاتا نہیں ہے تو ہم رکھ باسمتی رائز یوز کرتے ہیں تو یہ باسمتی اچھے والے رائز ہیں اس کو میں کروں گی ہاف کو یعنی کہ ایک کنی ایک کنی میں اس کو بوائل کروں گی اب میں مسالے میں میں نے ہری ملچہ اپودینہ ایٹ کرتی ہے ایک کنی چاول میں نے بوائل کیا ہے اور میں اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا کر کے کرنے کی وجہ سے چاول ٹھوٹتے بھی نہیں ہیں اور چاول چپکتے بھی نہیں ہیں تو میں نے آپ کو ایک ٹپ دیا ہے کہ چاول کو ہمیشہ جب بھی بریانی کے لیے ڈالا کریں وہ تھنڈا کر کے ڈالا کریں اس سے آپ کی بریانی میں چاول نہ ٹوٹیں گے نہ چپکیں گے کھڑے کھڑے سے رہیں گے اب میں اس میں ایک لیئر لگاؤں گی چاول کی اور ایک لیئر لگاؤں گی مسالے کی اس طریقے سے میں اس کی تہہ ڈالوں گی موسیقی 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 اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں اس ساری تہہ لگانے کے بعد اس کو 20 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی